domain and range of binary relation آج ہم دیکھتے ہیں جی کہ domain کیا ہوتی ہے اور range کیا ہوتی ہے عام طور پر ہم جانتے ہیں کہ domain کو ہم x کے نام سے جاندے ہیں جی کسی function کے اندر یا کسی binary relation کے اندر جو x terms ہوتی ہے وہ domain کہلاتی ہے اور جو range ہوتی ہے وہ ہماری کیا ہوتی ہے y جو terms ہے یعنی abscissa ہمارا domain ہوتا ہے ٹھیک ہے abscissa ہمارا domain ہے اور جو range ہے وہ کیا ہے ordinate اب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس ایک binary relation ہو binary relation ابھی ہم لکھ لیتے ہیں فرس کریں جی ہمارے پاس ایک binary relation ہے جو کہ ہے one two اسی طرح two two اسی طرح three four اب فرس کریں ہمارے پاس یہ ایک binary relation ہے جس کو ر سے لکھتے ہیں اب ہم کہہ رہے ہیں کہ domain of r یعنی domain of r کیا ہوگی یعنی اس binary relation کی domain کیا ہوگی ہم نے بولا جی فرسٹ element یعنی جو binary relation ہوتا ہے اس کے اندر جو پہلا element ہوگا ہر order pair کا اس کے اندر دیکھیں تین order pair ہیں ایک دو تین ہر order pair کا پہلا جو element ہے پہلا جو x ہے پہلا جو element ہے وہ کہلائے گا domain ٹھیک ہے تو ہم domain لکھتے ہیں جی کہ one two three چونکہ اس کا یہ x ہے یہ y ہے پھر یہ x ہے یہ y ہے اور یہ x ہے اور یہ y ہے تو x والی جتری term جو آ جائیں گی اگر repeat ہو رہی ہے تو one time لکھے جائیں گی کیونکہ set کے اندر element repeat نہیں کرتے تو one two اور three یہ ہو جائے گی اس کی domain اسی طرح range جو ہوگی range of four وہ ہوگی جی ہمارے پاس جو y جو ordinate جو کہ ہے two اور four چونکہ two two times are اس لئے صرف ایک کی time نکھا جائے گا two اور four یہ اس کی range ہے ٹھیک ہے تو ہم نے دیکھا کہ ہم نے domain اور range ایک binary relation سے کیسے معلوم کی ٹھیک ہے اب domain عام طور پر ہم جو ہیں وہ domain ایک ازاد متغیر یعنی ایک independent variable ہوتا ہے independent variable independent variable ٹھیک ہے variable اور جو range ہوتی ہے وہ ہمیشہ depend کرتی ہے domain پہ تو یہ کیا بن جائے گی ہمارے پاس پھر dependent variable dependent variable اگر آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آئی تو dependent variable چلیں ہم ایک example لے لیتے ہیں جس کے اندر ہم دیکھتے ہیں dependent اور independent سے کیا مراد ہے ہماری first کریں ہمارے پاس ایک ایک کیوب ہے ٹھیک ہے اس کا volume کی جب ہم بات کرتے ہیں پہلے میں cube draw کرتا ہوں first کریں ہمارے پاس ایک کیوب ہے ٹھیک ہے اگر میں اس کا volume کی بات کرتا ہوں ٹھیک ہے اس کے volume یہ ہمارے پاس z axis یا y axis ہے یہ x axis ہے اور یہ ہمارے پاس z axis ہے ٹھیک ہے اب یہ تمام کیونکہ کیوب کے در تمام کی تمام lens side l ہی ہوتی ہیں تو volume کس کے ایک ایک جائے گا l کیوب کے اب آپ دیکھیں اس کے اندر l جو ہے جو length ہے وہ ایک independent ہے میں صرف ind dp لکھ رہا ہوں independent اور جو volume ہے وہ dependent variable ہے ٹھیک ہے dependent variable ہے میں صرف یہ سا short form لکھ رہا ہوں کہ dependent variable ہے یہ independent اور یہ dependent variable اب چونکہ اگر آپ یہ بولا جائے کہ اگر آپ volume کو increase کریں تو of course آپ کو volume کو increase کرنے کے لیے یا volume کو بڑھانے کے لیے آپ کو length بڑھانے بڑھے گی ٹھیک ہے length بڑھے گی تو volume بڑھے گا اسی طرح اگر آپ کہتے ہیں کہ اس cube کا volume کم کریں تو length کم کریں گے volume automatically کم ہو جائے گا آپ نے دیکھا کہ جیسے جیسے length کو بڑھاتے ہیں length بڑھتی جاتی ہے تو volume بڑھتا جاتا ہے جیسے length کم ہوتی ہے volume کم ہوتا جاتا ہے جو L ہے وہ independent ہے وہ آزاد ہم اس کو change کر سکتے ہیں لیکن volume جیسے ہم L کو change کرتے volume automatically ساتھ تبدیل ہوتا ہے تو اس طرح سے دیکھا آپ نے اس کے اندر L کی ہم جتنی بھی values لیں گے وہ ہماری کہلائیں گی domain L کی length ہم جتنی بھی مختلف length لیں 2 3 4 5 یہ ساری کہلائے گی domain اب جو range نکلے گی وہ اس volume جو ہوگا اس پر depend کرے گا جیسے مثال کے دور پر میں بولوں جی اگر ہم length وہ لیں 1 تو volume بنے 1 unit cube جو بھی unit لیں گے اس unit cube اسی طرح اگر میں L 2 لے لوں تو volume میرے پاس بنے 2 کی پار 3 لی جائے تو 8 unit اسی طرح اگر length 3 لے لوں تو 9 times 27 ٹھیک ہے یہ 27 unit cube ٹھیک ہے یہ cube بھی ساتھ آئے گا ٹھیک ہے تو آپ نے دیکھا کہ اگر میں ایک binary relation بناؤ تو میرے پاس binary relation کچھ اس طرح سے بنے گا L ٹھیک ہے L اور V کی form ٹھیک ہے یعنی binary relation of L V ہوگا جو کہ 1 1 ٹھیک ہے اس کے بعد 2 8 اس کے بعد 3 27 تو یہ دیکھا آپ نے اب اگر آپ یہاں سے اس کی domain اور range معلوم کرنا چاہیں تو آپ بہتی سانی سے کر سکتے ہیں کہ یہ domain ہو جائے گی اس کی domain of R ٹھیک ہے یہ ہو جائے ہمارے پاس 1 2 3 اور اگر آپ اس کی بریسیز کرتے ہیں اگر آپ اس کی range معلوم کرنا چاہیں تو range of R کتنی ہو جائے گی ہمارے پاس 1 8 اور 27 ٹھیک ہے اگر بریسیز یوز کریں گے تو آپ نے دیکھا کہ ہم practically domain اور range کے concept کو implement کرا سکتے تو یہ دیکھا آپ نے domain and range of binary relation اور اس کی applications